دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ میر تقی میر کی غزل کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے میر تقی میر کی حیات و خدمات اور غزل میں استعمال ہونے والے مختلف استعلاحات کو پڑھا تھا تو شیلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو میر تقی میر کی غزل اب میر تقی میر کی غزل کیا ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا الٹی ہو گئی سب تدبیریں تدبیریں میں اس کیا ہوتا ہے تدبیر کوئی چال چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں تدبیر الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اس شیر کا مطلب کیا ہے میر تقی میر اس شیر کے ذریعہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی تشریح ہم دیکھیں گے تشریح کچھ اس طرح سے ہے اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں اس بیماری دل یعنی محبت نے ہر کام کو الٹا کر دیا سب تدبیریں کیا ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا سب تدبیریں الٹی ہو گئی اور دوانے بھی کام نہ کیا یعنی اس بیماری دل یعنی محبت نے ہر کام کو الٹا کر دیا اور ہم نے جتنی تدبیریں خود کو بچانے کے لیے کی تھی جتنی بھی تدبیریں یا چال چلی تھی خود کو بچانے کے لیے وہ تمام تدبیریں کیا ہو گئی الٹی ہو گئی بیکار ہو گئی اور ان کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آیا تو اس شعر کا مطلب اور مفہوم یہ ہے آگے دیکھتے ہیں اہدے جمانی اہدے جمانی کسے کہتے ہیں اہدے جمانی جو جمانی کی پیریڈ ہوتی ہے اس کو اہدے جمانی کہتے ہیں ایک بچپن کا پیریڈ ہوتا ہے ایک جمانی کا پیریڈ ہوتا ہے پھر بڑھاپے کا پیریڈ ہوتا ہے تو اہدے جمانی رو رو کاتا پیری میں لی آنکھیں موند پیری یعنی بڑھاپے میں آنکھیں بند کرنا یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا اب دیکھتے ہیں کہ اس شیر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں اہدے جمانی یعنی جمانی کی مدد اس شیر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اس شیر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا اہدے جمانی رو رو کر کاتا ہم نے اپنا جوانی ہم نے اپنی جوانی رو رو کر کاتا اور جب ہم بوڑھے ہو گئے اور مرنے کے قریب ہو گئے تو ہم نے آنکھیں بند کر لی آنکھیں موند لی یعنی آنکھیں بند کر لی یعنی کہ ہم نے پوری راہ تمہاری یاد میں جاک کر گزار دی اور جیسے ہی صبح کی روشنی فیلی تو ہم آرام کرنے کے غرصے سو گئے تو کیا ہے یہ اس شیر کا مفہوم ہے نیشٹ دیکھتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے کس کی؟ مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عوض بدنام کیا مختاری یعنی جس کے پاس اختیار ہو جس کے پاس پاور ہو ہر طرح کا اس کو مختاری کہتے ہیں عوض یعنی بیکار تو اس شیر کی تشریح کیا ہوگی؟ اس شیر کی تشریح اس طرح سے ہے اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ ہم انسانوں پر اپنی مرضی کی تحمت بلا وجہ لگائی گئی ہے کیونکہ ہوتا وہی ہے جو ہمارے قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس شیر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شائر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھ پر تو ناحق یہ تحمت لگائی گئی ہے کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اس شیر کا مطلب کیا؟ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی کہ ہم مجبوروں پر یہ تحمت لگا دی جاتی ہے یہ بول دیا جاتا ہے کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں ہماری مرضی چلتی نہیں ہے صرف یہ تحمت ہے کیونکہ ہوتا وہی ہے جو ہمارے قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس شیر کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ شائر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجبور تو ناحق تحمت لگائے گئی ہے کہ میں اپنے مرضی کرتا ہوں میں اپنی مرضی چلاتا ہوں کیونکہ ہوتا وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ اس شیر کا مفہوم ہے نیسٹ ہے سرزد ہم سے بے عدبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی کوسوں اس کی اور گئے پھر سجدہ ہر گام کیا اس شیر کا مطلب کیا ہے اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کہتے ہیں کہ ہم ان کی بے عدبی کرتے ہیں ہم ان کی کیا کرتے ہیں بے عدبی کرتے ہیں حالانکہ ہم نے جب بے ہوش بھی ہوتے ہیں تو اپنے محبوب کی بے عدبی نہیں کرتے اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنے محبوب کو ہی سجدہ کرتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی بے عد بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ بے ہوشی کی حالت میں جب بے ہوش ہو کر اٹھتے ہیں تو ہم اپنے محبوبی کی سجدہ کرتے ہیں یہ اس شعر کا مفوم ہے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہاں کے سفید و سیاہ یہاں منس ہوتا ہے یہاں سفید ہوتا ہے اور سیاہ کالا یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے اس کو اتنا ہے رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوان تو شام کیا اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام میں ہمیں صرف اتنا اختیار حاصل ہے کہ ہم رات کو روتے رہتے ہیں رات کو روتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے ہم دن کو جون تو شام کر دیتے ہیں یعنی ہم ہر وقت بس اپنے محبوب کی یاد میں غرق رہتے ہیں اور پورا وقت کو کاٹنے کی کوشش ہی کرتے ہیں کیونکہ وقت کا چکر ہمارے اختیار سے باہر ہے یہ کون کہنا چاہتے ہیں شاعر کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اتنی توجہ کے باوجود اگر تم کہیں اور متوجہ ہو گئے یعنی ہم اتنا آپ کو کیر کرتے ہیں اتنا آپ کو دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی نظر کسی اور کی طرف چلی جاتی ہے تو تمہیں اپنی جانب متوجہ کرنے والے لوگ بھی یقیناً بہت شاتر ہوں گے ورنہ ہمارے محبوب کی توجہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ اس شعر کا مفہوم ہے آگے کیا ہے ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی تمہارا ذکر کرتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں ہم اپنا دل تھام لیتے ہیں اور تمہاری یاد ہمیں بے چین کر دیتی ہے یہ اس شعر کا مفہوم ہے تو یہ کچھ اشعار تھے یہ کچھ غزلیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے ہمارے سامنے تشریح کی ہے